بروڈشیٹ کمیشن کی تحقیقات مکمل رپورٹ وزیراعظم آفیس کو محصول کمیشن رپورٹ جوائنٹ سیکریٹری زاہد مقصود نے محصول کی بروڈشیٹ کمیشن رپورٹ اور متعلقہ ریکارڈ پانچ سو صفات پر مجتمل کمیشن نے مجموعی طور پر چھبیس گواہوں کے بیان ریکارڈ کیے پی ڈی ایم نے سینئر فارلیمنٹیرینز کانسل کے جلاس کا بائیکارڈ کر دیا کہا حکومت کے کسی بھی جلاس میں آپوزیشن شریک نہیں ہوگی نائل حکومت کے ساتھ کسی پلیٹ فارم پر نہیں بیٹھنا چاہتے جیرمن سینٹ الیکشن کیس یوسف رزا گلانی کی درخواست سمات کے لیے مقرر صادق سنجرانی کام جاری رکھیں گے یا نہیں فیصلہ چوبیس مارچ کو ہوگا بطور سینیٹر نائلی کے لیے درخواستیں یوسف رزا گلانی سے جواب طلب الیکشن کمیشن نے سمات پانچ اپریل تک ملتوی کر دی یوسف رزا گلانی اب چیئرمن سینٹ نہیں بن سکتے راہنما پی ٹی آئی ملائکہ بخاری پورازم کہا سابق نائل وزیر آزم کے بیٹے نے مہمران پارلیمنٹ کے ضمیر کی بولیاں لگائیں الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہوا پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس چاہتے ہیں یہ کیس تکمیل تک پہنچے الیکشن کمیشن نے سٹوٹنی کمیٹی سے جواب طلب کر لیا سماعت تیس مارچ تک ملتوی لیگی راہنما جاوید لطیف کی عبوری زمانت منظور عدالت نے پولیس کو گرفتاری سے روک دیا آئندہ سماعت پر جاوید لطیف کے خلاف ریکارڈ طلب کر لیا گیا کسی کو اجازت نہیں کہ معورہ عدالت ٹھوک دے نیب کو انتقام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے راہنما مسلم لیگ نون جاوید لطیف کی گھن گرج کہا مریم نواز کی نیب پیشی کے وقت ہم سب ساتھ جائیں گے سیاسی حالات کس طرف جا رہے ہیں پیپلز پارٹی کو کیا کرنا چاہیے بلاول بٹو زرداری نے پیپلز پارٹی پنجاب کا اجلاس آج طلب کر لیا چیئرمین پیپلز پارٹی آج امیر جماعت اسلامی اس راجالاک سے ملنے ونصورہ بھی جائیں گے نواز زرداری کرپ نہیں تو پھر پاکستان کرپشن فری ملک ہے لیب بن کر کے ڈھابا کھول لیتے ہیں وفاقی وزیر فوا چودری کا تنزیہ وار کہا ملزمان کو روز تھیٹر کر لگانے کا موقع فرام کرنا مایوس کن ہے امید ہے نیب مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچائے گا ملک میں عدم استحقام پیدا کرنے کی سادشیں کرنے والے ناکام ہوں گے گورنر پنجاب چودری سرور پر عزم کہا افواج پاکستان بائیس ٹرور پاکستانیوں کا فخر ہے اداروں پر تنقید کرنے والے ملک کے خیرخان نہیں ہو سکتے افواج پاکستان کی قربانیوں کی بدولت ہی ملک میں ام آیا اور مشترکہ مفادات کانسل وزیر آزم عمران خان نے اجلاس سات اپریل کو طلب کر لیا آٹھ نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا اجلاس میں مردم شماری، تعلیم، صحت اور دیگر امور کا جائزہ بھی لیا جائے گا موسیقی